بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل شباز گل کے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے بہت سارے مختلف عراء پائی جا رہی ہیں عوام کے اندر کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے تو آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان سے جانتے ہیں ان کی رائے جی سامنے کل عوالیکم السلام آپ کا نام میرا نام جمشیدک پال ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاست دانوں کے اوپر ظلم تشدد ہے وہ ہونا چاہیے آج کل شباز گل صاحب کے اوپر تشدد ہو رہا ہے لوگ اس کے بارے میں بڑا بول رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے سیاست دانوں پر اس قسم کا تشدد ہونا چاہیے ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے کیا وجہ حال یہ ہے کیونکہ عوام کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی رہائتی نہیں کیا ہے عوام ساری پیس کے رہا گئی ہے کوئی بھی سیاست دان جو بھی مارے ملک میں اس ٹھائم آ رہا نا مجودہ دور میں سارے کے سارے کھانے والے ہی آ رہے ہیں کسی کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے غریب آدمی کا کوئی خیال نہیں ہے ان کا حال پتہ کس طرح آنا چاہیے جیسے یہ مشین کے اندر ابھی گنا جائے گا ایسے ان کو نا ان کا حال یہ ہونا چاہیے ایسے مشین میں ان کا جوس نہ چوڑ لینا چاہیے انہوں نے عوام کا خون نہ چوڑا ہے اینا سارے انہوں پھڑ گئے ہیں اینا خون نہ چوڑو تا کہ سانو کو ریلیو ملے آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح ریلیو مل جائے گا آپ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں بلکل ملے گا بھائی جان اٹھارہ اٹھارہ ہزار پی ہے چھوٹ چھوٹی دکانوں کا بیل آ رہا ہے ٹھیک ہے جس کا پندرہ ہزار کر آیا اس کو بیس ہزار پی ہے بیل آ گیا ہے اس کا گھر بھی رینٹ پہ ہے گھر کا بل وہ بکرا دے گا ان لوگوں انہوں نے بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں بل پاس کر دیا ہے جس نے دینا ہے پتا تو اس کو ہے نا گرمی میں کھڑے ہوگے اس نے کس طرح بل دینا ہے اپنے بچوں کی دو دو مینے کی فیض ہم نے روک کے پچھلے مینے کا بل آ رہا ہے اب اس مینے دیکھو یہ ہمارے پر کون سا کیارٹ آتے ہیں پھر اپنے ہاں پہ انہیں خیال کرنا چاہیے ہیں اللہ پاک نے انہیں عزت بکشی ہے اللہ پاک نے ہمارے سیاست دانوں کو جیل میں ڈال دیا تو ملک کون چلائے گا ملک کو اللہ پاک بیجے گا اللہ پاک بیجے گا یہ اللہ پاک نے نہیں بیجے ہوئے یہ امام نے آگے مسلط کیے ہیں ہمارے پر یہ بڑے بڑے سیاست دانوں نے سوروارت امام ہوئی نا سوروارت امام امام تے ہر ور ہی کہہ دیئے کہ اچھا چالی آ رہا ہے عید کی عزمالہ نے اور سی ہے ٹھیک ہونگے انہیں ناوی ازمالے ہیں انہیں فیر عمران خان تے نہیں آن لگا تے اللہ پاک انہیں ناوی ساڑے مگروں لائے نماز سیاست دان آئے جڑا عمر فاروق ورگا سانو کو سیاست دان ملے سانوی کو رلیو ملے اسی لوگ سکون دی روٹی کھائیے اپنے بچے پا لیے فاروق ورگا کمیں آئے گا وہ اس نہیں آئے گا ناوی پچھلے سالان ناوی پچھلے ناوی کوئی نہیں ہے آجے بھی اللہ پاک باقی ہے پاکستان دے بچے اللہ دا نا باقی ہے ملک چال رہے ہیں سارے جڑے واسو ہوئے نا تے اے تے قدو دے سانو مار کے خاپ دینے نا نو تے پتہ ہی نہیں لگ دا یہ تو اپنی بڑی بڑی ایسی والی گاڑیوں میں بیٹھے میں ہیں انہیں یہ ریڈیوں والوں سے جا گے پوچھے ان کے علاہات کیا ہیں یہ لوگ بکے مارے ہیں وہ رکشے والوں سے پوچھے ان کے علاہات کیا ہیں صحیح دسو کی ریڈی یا اللہ جڑا ہے وہ کسے نا کاٹ کر دے پاہن گالے آئے وے کہ ان کی کمانا ہے ازار پندرہ سو ازار پندرہ سو دی وے چو کی ایرہ پھری کرے گا کٹ کرن دی نہیں گا اچھے سیو کھا کے بچوں گندے پا دے اچھی چیز کھا پنجوں گلہ ایک برابر نہیں ہوں دی اچھے برے لوگ ہر پاسے گے نے اسی آئے نہیں گال کر دے لیکن خدارہ ساڑے دے رحم کرن اسی تنگ آگئی ہیں عوام اپنے آپ دے دے باقی عوام سارے سیاست دان را لگے گنا انہیں عوام نو بے وکوف بناتا ہے تے اے انہ دی برائے میر بانی جس مذہب نہ تلق رکھ دینے میں انہ دا واستہ پانا کہ ساڑے دے رحم کر دینے بس شکریہ بہت شکریہ جی نہیں میں بالکر اس کی مذہبت کرتا ہوں یہ جو شدد ہے کسی پہ جرم ثابت نہیں ہوتا یہ تو بلکر غیر قانونی ہے اور ہمیں سب لوگ میرا خیالی اس کی مذہبت کرنی چاہیے ہمیں کسی بھی سیاست دان میں کسی بھی پارٹی سے ہو اس پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہمارے ملزموں کے اوپر جو پولیس تشدد کرتی ہے جبکہ ابھی وہ مجرم نہیں ہوتے ہیں کوئی ان کا نکلیر نہیں ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اکثر تھانوں میں جو ملزم ہے وہ بیچارے تشدد کی ویسے مر جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں پہ ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا نظام بن چکا ہے کہ ہماری پولیس جو ہے جس آدمی نے جرم نہیں کیا ہوتا ہے اس کو بھی منوایا جاتا ہے یہ ہماری بدقسمت یہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کی کہ ہم پہ اصل میں حکمران صحیح نہیں آتے اگر کوئی صحیح حکمران ہو ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے تو با ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ سارا درم برم ہے ہمارا عدلیہ کا نظام نہیں ہے ابھی اس کا آپ نے شباز گل کی بات کیا اس کا دیکھ لیں کہ عدالت کیا کہہ رہی ہے اور کل اسلامباد پولیس نے کیا کیا ہے کہ اس کو کوئی آدمی کو ملنے نہیں دے رہے فیملی کو نہیں ملنے دے رہے کسی دوست کو نہیں ملنے دے رہے اس کا چیئرمن گیا ہے اس کو نہیں ملنے دے رہے یہ بلکل غیر کیا لگتا ہے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے سیاسی کیونکہ وہ بڑی چپتوی باتیں کرتے تھے بڑے آپ کہلے تنز کرتے تھے تنز کے تیر چلاتے تھے نون لیگ والوں کے اوپر تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے بلکل انڈر پیٹسنٹ بدلہ لیا جا رہا ہے اس سے اور وہ کوئی غیر اگر اس سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ قانون موجود ہے قانون اس کا فیصلہ کرے گا نہ کہ میں فیصلہ کروں گا یا آپ کریں گے تو یہ بلکل اس ٹیم جو پولیس اسلامت پولیس ہے یا گورنمنٹ پاکستان ہے وہ بلکل بدلہ لے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ مقافات عمل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو دعو پیچ کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی انویسٹیگیشن ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ ایک قانون اور دائرے میں رہ کے ہونے چاہیے کسی کے ساتھ بھی جو نجاز زیادی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے پھر اور کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے حامد میر صاحب نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ جو کہ کافی مخالف ہے پی ٹی آئی کے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں نے شاہ زیب خانزادہ کا بھی سنیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے تو کیوں لگتا ہے کہ ایک بیان کے اوپر یا یا کوئی ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی ابھی تک اس کی کوئی اتھنٹک تصدیق نہیں ہو سکی ابھی تک یہ جتنے بھی بیانات عمران خان صاحب یا ان کے دیگر لوہ حقین دے رہے ہیں ابھی تک جتنے بھی رپورٹس آئی ہیں تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ہم تحقیقات کریں گے اور جہاں تک عدالتی احکامات کا ہے عدالتوں کے حکم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے اس پہ عمل درامت کر رہی ہے لیکن یہ خام خوش میں رکاورٹ ڈال رہے ہیں تاکہ انویسٹیکیشن میں جو ہے وہ صحیح طرح انویسٹیکیشن نہ ہو سکے اور یہ مقافات عمل نے دیکھیں آج سے دو تین سال قبل اگر آپ پیشے جائیں قومی ساملی میں تو اس میں ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں پاکستان مسلم رینون کے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے جو ظلم ستم کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ جو بھی قدم اٹھائے سوہ سمیت کے اٹھائے یہ نہ ہو کہ آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رو رہے ہوں گے اور میں پھر بھی ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا وہ قدرتی اللہ تعالی نے ان کو مولد نہیں دی لیکن دیکھیں وقت آ گیا ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنی بڑھ کے مارے تھے اور غلط قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور جو کلچر انہوں نے پیدا کر دیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ورگل قسم کا ہم اس کو جو ہیں کرٹسائز کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے اور تمام جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے جو سیاست کریں اور سیاست جو ہے وہ ایک جو ہے ایک دہرے میں رہ کے ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ کہ آپ اداروں کو نشانہ بنائیں اور دیگر جہاں آپ کو اپنا مفار نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے جہاں آپ کے خلاف بات چلی گئی ہے آپ اس کے اگیسلیتیں ہیں یہ نہیں ہنشانہ اداروں کے خلاف تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی بولا مریم نواز نے بھی بلکہ وہ نام لے کے بولے ان کے اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی کہا اور بھی دیگر لوگوں نے جو ہے وہ کہا تو اب آپ کو کیا نہیں لگتا کہ جب یہ لوگ دوبارہ پاور میں آئیں گے تو پھر یہ بھی اسی طرح کے کریں گے یہ تو ایک سلسلہ ایسا ہے تو چلتا رہ گا جو حکومت میں ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے ہر قسم کی عذیت دی جاتی ہے ہمارے تھانوں کے اندر تو اس وقت کیا آپ مسلمن نواز کی لیڈرشپ کو کہیں گے یا کہنا چاہیں گے کہ وہ اس سے جو ہے وہ اجتناب کریں دیکھیں یہ بات آپ کے بلکہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ کوئی بھی ہو مسلمن نواز ہے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی دیگر جماعتیں ہیں اسلامی جیتنی جماعتیں ہیں جو بھی بات کریں سوچ سمجھ کے کیا کریں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ نون کے حوالے سے اداروں کے متعلقی بات کی گئی ہے لیکن میہ نوازی صاحب نے یہ واضح طور پر کلیر کیا تھا کہ وہ کسی بھی ادار کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہر ادارے میں اچھی اور برے لوگ ہوتے ہیں جیسے گھر کے اندر جو ہیں پانچ سات افراد ہیں اس پر سے ایک ادار بچہ جو ہے وہ غلط نکل آتا ہے تو اس کو کرٹسائز کرنا چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو سکے لیکن مخالفہ برائے مخالفہ یہ اچھی بات نہیں ہے اگر یہ ہونا چاہیے تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور بھی بے شمار سیاستان ہے جو گلت بولتے ہیں ملک کے خلاف بولتے ہیں اداروں کے خلاف بولتے ہیں تو اگر حساب ہو تو سب کا ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ہو بکایا لوگ جو یہشی کرتے ہیں تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے یہ اقصہ ہونا چاہیے یہ انصاف ہے یہ ہمارا مسلمانوں کا جو ہے نا شہباز گل صاحب نے ایسا کیا بولا تھا کہ ان کے اوپر اتنا تشدد ہو رہے ہیں بھئی جو انہوں نے بولا وہ تو تمام لوگ بول رہے ہیں سارے لوگ بولتے ہیں فضل الرحمان بولتا ہے یہ مریم بولتی ہے اور بھی بے شمار سیاستان جتنے بھی یہ سب بولتے ہیں یہ ایک وہ جو اینکر ہے کیا اس کا نام ہے اپنا جیو نیوز کا یہ آمد میر اس نے بھی اللہ اللہ نہیں ہے بولا اس نے فوج کے خلاف تو کسی نے کچھ نہیں کیا نہیں اس طرح کوئی بھی اگر وہ نہ چاہیے سب کو جون سے آنا پانچی پہ چڑھا دے جس نے بھی سیاستانوں نے بیانات دیا سب نے پوز کے خلاف دیا شہباز گل کو بھی جون سے آنا پانچی پہ چڑھا دے لیکن جون سے موجودہ سیاستانوں نے بیان دیا اس کو بھی پھر سب کو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی بولا تھا مریم نے بھی بولا سب نے بولا تھا لیکن ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو رہے تو پھر زیادی ہے اس طرح تشدد ہونا چاہیے کسی پہ بھی انسان پہ نہیں کسی بھی انسان پہ ایسی نہیں ہونا چاہیے وہ تو جون سے آنا ایک بیان دیا یا غلطی سے بیان دیا تو ایسی نہیں ہونا چاہیے تو بیان کیا ان کا ٹھیک تھا یا غلط تھا بیان غلط دام بھی جون سے آنا اس کے خلاف ہے لیکن جون سے آنا پھر سب کے ساتھ ایک جیسے سلوٹ کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے وہ جو نون لیگ والوں کو یا پہلے لوگوں کو باتیں سناتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اس کا کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے یہی بات ہے بدلہ لیا جا رہا ہے جون سے آنا سیاست دان جو سین اپنے اس سے جون سے باتیں اس نے کیا اپنے بدلہ لیا رہے اس سے آئے اس کے بعد شکریہ صحیح ہے تو اندر کی چیزیں اندر کے معاملات ہیں عام انسان کو کہاں پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے عام انسان نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے اس نے وہی دیکھنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے اندر کی باتیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے ایک عام انسان پر اس طرح کا تشدد ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے یا جس کے اوپر کسی قسم کا الزام ہوتا ہے رندے پھیرے جاتے ہیں ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے نہیں وہ بھی نہیں ٹھیک جب تک ان کا کوئی جرم نہیں قبول ہوتا تھا ان کے اوپر تو یہ چیز نہیں نہ ہونی چاہیے شدد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے جی ناظرین آپ سن رہے تھے عوام کی رائے ہمارا بھی یہی کہنا اور ماننا ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر کیا باقی بھی کسی کے اوپر اس قسم کا جسمانی تشدد جو ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے عدالتیں موجود ہیں اور ایک طریقے کے تحت ایک انویسٹیکیشن کے تحت جو ہے جب کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اسے سزا دینی چاہیے اور وہ بھی جو وہ عدالتیں مقرر کریں اس کے ساتھ یہ اپنے مزمان محسن ملی کے اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ